بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہماری اس نشست کے چیف گیسٹ ملک پاکستان کے نامر دفاعی تجزیہ نگار ملکی جانی پہچانی شخصیت جناب برگیڈیر ریٹائر سید گزنفر علی صاحب ہیں آج وہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے برگیڈیر صاحب کو آج ہم زحمت دیں گے سی پیک کے حوالے سے کہ سی پیک کا عالمی منظر نامہ بھی ہے اور ہمارے ملک میں تو اس کا ہے لیکن ہم دو سوالات کریں گے برگیڈیر صاحب سے کہ اس کا عالمی منظر نامہ کیا ہے کیونکہ برگیڈیر صاحب کی شخصیت کا یہ خاصہ ہے کہ وہ جس طرح ملک پاکستان پر جو سیاسی افق ہے اس کے مدو جذر پر آپ سینڈ ڈاؤنز پر نظر رکھتے ہیں اسی طرح وہ عالمی منظر نامے پر بھی خاصی نگاہ رکھتے ہیں دو سوالات ان کی خدمت میں پیش کریں گے کہ سی پیک کا عالمی منظر نامہ کیا ہے اور سی پیک کا جو ہمارا لوکلی منظر نامہ ہے وہ کیا ہے اور اس میں پاکستانی عوام کو کیا کیا فوائد کیا کیا سمرات حاصل ہوں گے جی برگیر جی صاحب اس میں ذرا آپ ہمارے ناظرین کو اگاہ فرمائیں گے بہت بہت شکریہ علامہ صاحب مجھے اس اہم موضوع پر اپنے خیالات پر لار کرنے کا موقع دونے کیا ایک موضوع ایسا ہے جو بہت ایکسپینڈڈ موضوع ہے لیکن ہم اس کو بڑا شورٹ پٹھیں گے اور اس میں آپ نے دو ہی چیزیں پوائنٹ اوٹ کی پہلے ایک آپ نے عالمی منظر نامے کر دکھتے کیا دوسرا آپ نے لوکل لیکن لوکل لیکن اچھا آنمی منظر نامے کر دیکھتے ہیں تو آپ کو چینی کی پولیسی دیکھنی پڑے گی اور چینی کی پولیسی ہے کہ وہ دونیا کے بہت سارے ممالک میں انویسمنٹ کر رہے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی انویسمنٹ کرتے ہیں اور نیچرلی وہ ایکنومک انویسمنٹ کرتے ہیں اسے اس ملکے لوگوں کو چینی کی پڑے ہیں چینی کی پڑے ہیں جیسے ہی ریسیٹلی ایوانستان نے وارٹون کنٹری لیکن افغانستان کے اندر ایمک مائنز ڈیویلپ کر رہے ہیں وہ چینیز کر رہے ہیں پھر چینیز وہاں پر ریل اینڈ روڈ ریل نیٹورک بھی خواہد ہونا چاہتے ہیں اور ایمک مائنز دنیا کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے اس کے اندر یہ جانبی یہ اپنا بلیک گولڈ کہتے ہیں اس کو جوہاں پر ڈیٹیکٹ ہو رہا ہے اس طرح افریقہ کے ممالک دیکھ لیں آپ کتنے سری لنکا کی جو بندرگاہ تھی وہ چینیز نے ڈیویلپ کی اب چینیز نے ریسیٹلی چاہ باہر چاہ باہر پر کام کر رہے ہیں انٹرنیشنلی یہ ان کا ایم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی اکانومی کو ڈیویلپ کرنا ہے اور دنیا کے ملکوں سے اپنی اکانومی کو فائدہ پوچھا ایران کے ساتھ کسی ملک نے ٹرےڈ نہیں کی جب سنکچنز دی لیکن چینیز نے ایران کے ساتھ بارٹر ٹرےڈ کیا یعنی گندوں کے بدلے کچیزیں وہ دے تھے اس کے بدلے یہی چینیز نے چینیز کی چینیز کی کونسپٹ ون بیلٹ ون روڈ ون بیلٹ ون روڈ 64 ممالک ہیں 64 کنٹری جو لنک اپ ہوں گے ابھی چینیز نے ریسیٹ دی آپ کو باتا ہے کہ چینیز نے لے انگلین ٹک ریلی لائن کو کنیٹ کر دی ہے اور ان کی گوڈ سٹینج ہیں اس کے اوپر چل پڑی ہے تو اگر چینیز کی کنیکٹیوٹی انگلینڈ جائے چینیز کی کنیکٹیوٹی جائے چینیز کی کنیکٹیوٹی جائے چینیز کی کنیکٹیوٹی آسٹیلیا جائے دنیا کے جتنے بھی عالمی منظر ممالک ہیں وہ آتے ہیں اور ان کو بنیادی طور پر فائدہ ہوتا ہے ٹرےڈ کس طرح چلتی ہے یعنی ایکانومی کس طرح چلتی ہے اور اس کے لیے سب سے بڑا ذریع جو ہوتا ہے وہ کنیکٹیوٹی جاتیوٹی کس طرح ہوتی ہے روڈز ریلی ٹور کے ذریعے ہوتی بینکوز آج کل جو ائر ٹرانسپورٹ ہے ائر پیسج جو ہے وہ بہت مہنگا ہے اور ائر ٹرانسپورٹیشن ک prosku جو ہے آپ کو بہت کاشت کرتی ہیں تو جب آپ اس کو ایکسی بھی چیز کو امپورٹ کرتے ہیں یا ایک سپورٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر آپ ایکسٹا بیگیج دے ایکسٹا خرچہ ڈالتے ہیں تو نیچرلی پھر آپ کمپیٹیبل نہیں رہتے اگر چینہ ایک چیز بناتا ہے اس کو باہر وہ ایکسپورٹ کرے گا اور اس کے اوپر وہ چاہے ہو تو ترہا فریڈ ڈالے گا تو وہ کمپیٹیبل نہیں رہتا اس ملک کی پروڈکٹ جو بارے تو وہ کمپیٹیبل انڈسٹری انڈسٹری انڈی اکانومی انڈریڈ اور بزنس کے اندر دنیا کے ممارک سے اس لئے انہوں نے ون بیلٹ ون روڈ کے اندر اپر علاقائی طور پر ایک پروڈکٹ ایک آجاتا ہے سی پیک جو صرف پاکستان سپیسیفک نہیں سی پیک جو ریجنل سپیسیفک اور اس کی کنیکٹیوٹی ہے ون بیلٹ ون روڈ کے تاہر یعنی یہ چھے بلینڈ کا پروڈکٹ تھا پہلے جب شروعا آج یہ ٹین بلینڈ ڈالر کے اوپر پوچھے گا یہ ساتھ دو آزار تیرہ میں اس کے افتتہ ہوا تھا اس سے چھے بلینڈ ڈالر اب یہ کاسٹنگ ٹین بلینڈ ڈالر اور اس کے لئے بنیادی طور پر اس کا جو مقصد ہے وہی جو میں نے آپ سے کہا ریڈ اور روڈ وڈ ڈیولپ کرنا چیزوں کی ترصیل کو آسان منانا لوکل جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں ان کو مارکٹ میں تیز ترین طریقے سے لے کے آنا وہاں پہ جو بہت ساری جگہ ہیں وہاں پہ انڈسٹریل زور قائم کرنا وہاں پہ انڈسٹریل پارٹ قائم کرنا پاکستان کے اندر جو ریل انفرسٹرکچر جو ایمل ون بہت پرانی ہو گئی جو آپ کی کراچک شاہر تھے اس کو اپگریٹ کرنا اس کے اوپر تیز ٹرینوں کے چلانا انشور کرنا سر ملازمت کے مواقع پیدا ہوں گے جی وہی میں کہہ رہوں نا جب یہ چیزیں تمام چیزیں آپ کنسیو کرتے ہیں اور سٹین بنین ڈالر کا ایکسپنڈیچر آپ کنسیو کرتے ہیں اور اس کے اندر ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو گوادر ہے تو پاکستان نے گوادر سے اب بنیا تھوڑی سی یہاں پہ اگر ہم اختصار کریں گے تو وہ یہ ہے کہ چائنہ کا اس میں فائدہ یہ ہے کہ چائنہ کو اگر گوادر پورٹ ڈیویلپ ہوتی ہے تو سٹیٹ آف ملاکہ اور جو پرشین گلف کے ماؤت کے اوپر ہے تو چائنہ کو یعنی ابھی جو ان کا ٹائم لگتا ہے کسی بھی چیز کو تیل کو یا کسی جس کو لے کے جانے کے لیے بائی سی اس میں اکیس سے چوبیس دن کا فرق پڑ جائے اور گیارہ ہزار سے تیرہ ہزار کلومیٹر ڈسٹنس جو ہے چائنیز کا کم ہو جائے گا اگر گوادر پہ وہ ڈسچارڈ کرتے ہیں کارگو کو اور وہاں سے کاشگھر لے کے جاتے ہیں اور اپنی برس آگے پورٹ تک لے کے جاتے ہیں اسی طرح پاکستان کے اندر گوادر ڈیویلپ ہوتا ہے اس سے زیادہ پاکستان نے تین روٹ کنسیف کی ہیں ویسٹن روٹ بچ پاسے سروب روشتان انڈ کے پی کے ایسٹن روٹ جو پنجاب اور سندھ سے گزرتا ہے اور ایک سنٹرل روٹ ہے جو پورے پاکستان کو لنک کرتا ہے تو آپ خود یہ سوچیں جب یہ روٹس قائم ہوں گے جب یہ سڑکیں بنے گی اور آپ پتا ہے کہ کراکرم سے مالم جببہ اور بالکرکرم سے لے کے حویلیاں حویلیاں سے آگے جب یہ چیزیں ڈیویلپ ہوں گی انڈسٹریل بیس ڈیویلپ ہوں گے انڈسٹریل ایریا جو ہے تو لوگوں کی وہاں پہ انڈسٹریل ایریا میں کیا ہوگا انڈسٹریل ہے ہوتل بنیں گے ایکانومی چلے گی چھوٹے چھوٹے روزگار کا ٹائم ملے گا کنسٹرکشن ہوگی مزدور کو جوب ملے گا کنسٹرکشن ہوگی وہاں سیمٹ کی آپ کی کنسٹرکشن ہوگی تو یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں یہ بنیادی طور پر آپ کی انٹرنل ٹریڈ ایکسٹرنل ٹریڈ آپ کے بزنس کو ڈیویلپ کریں اور اس کا دائرہ اختیار صرف پاکستان کے اندر نہیں ہوگا یہ جائے گا اگرانستان کے طور پر سینٹرل ایشن ریپبلک اور اس طرح سر ایکانومی سٹیبلائز ہوگی ایکانومی سٹیبلائز ہوگی اور ایکانومی بہتر ہوگی پاکستان کے جی ڈی پی کے اوپر فرق پڑے گا اور لوگوں کے طرز زندگی میں یعنی دیکھئے رابی آپ ناؤدرنل ٹریہ میں جائے نا بہت سارے فروٹ رہتے ہیں خوبانی ایک میں لوں گا جو وہاں پیدا ہوتی ہے دنیا کی دنیا کی لذیذ ترین وہ لیکن وہ بہا جا نہیں سکتی اس لیے کہ وہاں پر روڈ نیٹ ورک اگر آپ روڈ پر کسی چیز کو چڑھاتے ہیں تو وہ تو پنڈی پہنچتے آپ کو اس قابل نہیں رہتی تو اگر وہاں پر روڈ نیٹ ورک بہتر ہوگا کنیکٹ فاسٹر ٹرانسپورٹیشن ہوگی تو آپ اپنی جو گوڈز ہیں آپ اپنی جو انٹرنل ڈومیسٹک پراؤکٹس سیل کریں گے ریویی نوائے گا اس سے آپ کا انڈیویجیل کا بھی بجٹ بڑے گا پاکستان کے لئے تو یہ وہ میجر فائدہ ہے جو سی فائد کے ذریعے پاکستان کیور کر سکتا ہے اور اس کا فائدہ نہ صرف پاکستان حکومت پاکستان کو پہنچے گا بلکہ آپ کی بزنس انڈسٹری کو ٹیکنیکل انڈسٹری کو سوشل سیٹ اپ کو اور اس کے ساتھ سا جو پاکستان کے عوام ہیں اور یہ ایک میڈیم لیول کا جو بزنس میں ہے میڈل بزنس ہے اس کو اور ایک چھوٹے دیچلے لیول پر بزنس میں ہے کیونکہ جب بھی انڈسٹری کا ہی لگتی ہے تو وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ مزدور کا ہوتل وہ کھانے کے توپیتے ہیں شاپنگ کا بھی ہوتا ہے چیزیں بھی ہوتا ہے یہ تمام چیزیں ان کو لنک کرتے جائیں تو آپ کو سی پیک کے فوائد جو پتا کرتے جائیں سر آخری قویسٹن ہمارا اس حوالے سے یہ سر یہ پارشلی یہ آپریشنل ہو گئی ہے یہ آپریشنل اس طرح ہو گئی ہے ویسے تو گوادر پر چینیز جہاد آکے انڈلوڈ ہوا تا اگر آپ کو یہاں دو گوادر پورٹ گوادر پورٹ ڈیویلپ ہو رہی ہے اس کے تین برث بن چکی ہے باقی بھی اس کی برثیں جو وہ ابھی بننے کی پوزیشن میں ہیں چل رہے اور ساتھ ساتھ آپ ایک انٹرنیشنل ہیر پورٹ بھی بنایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے آپ کے ٹرےڈ روٹ ہیں اور جتنے آپ کی سڑکے ہیں وہ ان میں سے تقریباً کوئی سکسٹی پرسنٹ جو ہے ہائی ویز ہیں ان کے اوپر کام مکمل ہو چکا ہے کچھ ہائی ویز کے اوپر کچھ روڈ ڈیٹ پر کے اوپر کام جا رہی ہے اب یہ ایلوکیٹ کر دیا ہے گورنمنٹ نے انڈسٹرل ایریاں انڈسٹرل ایریاں کے اوپر نیچنل ہی پر فائیبر آپٹک لے بھی آپ کی لے ہو نی ہے ایمل ون کا جو ہے وہ جو آپ کی ریلوی لائن ہے اس کی فیسیبلیٹی میرے خل مکمل ہو چکی ہے تو پارشل کام اس پر ہو رہا ہے لیکن میں ہی کہوں گا کہ ہم اس کام میں سلو ہیں ایسر میں اکومت پاکستان کو اس کام میں چائنا سے زیادہ تیز ہونا چاہیے ہمارے ہاں کوئی ایسے ورکنگ گروپ بننے چاہیے تھے جو گورنمنٹ کیسی کی بھی ہو کوئی بھی اکومت ہو ان کو اپنا کام جاری رکھنا چاہیے ورکنگ گروپ بھی ہو چاہیے اس میں ٹیکنیکل گروپ بھی ہونے چاہیے جو چیز کو ایکسپیٹائٹ کر سکے کیونکہ آپ کو ہمارے ملک کے بیوروکریٹک جو بورٹر لیکس ہیں وہ بہت زیادہ ہے تو اس بورٹر لیک میں اگر آپ ہستے رہتے ہیں تو آپ پھر چیز کو سپیٹ کو سلو کرتے لیکن اس کے اوپر کام جاری ہے اور بہت سارے پروجیکٹس مکمل ہو چکے اور میرا خواہل یہ ہے کہ یہ اسٹیپولیٹی ٹائم میں شاید نہ ہو تھوڑا آگے جائے گا لیکن اگر گوادر آپ کا فنکشنل ہو گیا اور گوادر کا فنکشنل کرنا اور ضروری ہو گیا ہے کہ جو چائنیز ہیں انہوں نے چاہ بہار بھی ڈیویلپ کر رہے ہیں تو چاہ بہار اور گوادر کلوز پروکسیمیٹی بھی لوکیٹڈ ہے گوادر کا فائدہ یہ ہے کہ ڈیپ سی وارٹر پورٹ ہے اور پرشین گل کے بلکل ماؤس کے اوپر لوکیٹڈ ہے یہ زیادہ اپروچیبل ہے اور ڈیپ سی وارٹر پورٹ ہونے کے حوالے سے اس کے اندر جو شپ ہے وہ کتنا بھی کروز لے کے آئے کتنا بھی ویٹری لے کے آئے وہ ڈائریکٹ برت پہ آکے ڈاک ہو سکتا ہے ادرواید آپ کو بتا ہے شپ جو ہوتا ہے وہ آئی سی بے ڈاک ہوتا ہے پھر اس کو بورٹ جو ہے وہ کھیچ کے لاتی ہے ٹک جو ہے وہ کھیچ کے لاتی ہے یہ ایسا ہے جیسے آپ اپنے گھر کے گراج گاڑی موڑتے ہیں اس طرح ہے کہ شپ آکے لگے گا موڑے گا اور بھائی اللہ بھی ہے بہت بڑی نعمت ہے جو خدا تعالیٰ نے ہم کو دیا اور اس کو دینے میں جو ہمارے جو پہلے کمیٹڈ قسم کے اور پرائم ایسٹر تھے اس زمانے میں فروز خان نون صاحب انہوں نے اس چیز کو ایڈنٹی فائی کیا گوادر کو ایڈنٹی فائیا کیا ان کے ذہن میں آیا اور انہوں نے گورنمنٹ آف امان سے مذاکرات کیے اور 5.5 بلین کے اوپر 5.5 بلین روپیز گوادر پورٹ دیا امان سے خریدی گئی تھی اور پورٹ خریدنے کے فورن بعد ایک یو ایس کی فرم تھی جس نے اس کا جیالوجیکل سروے کیا تھا اور اس وقت اس نے اس کے جو اہم نکات تھے اور جو چیزیں تھی اس کو ایڈنٹی فائی کیا تھا لیکن صاحب دیرے پر پاکستان کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ اس گوادر پورٹ کو ڈیولپ کر سکتا تو پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں گوادر پورٹ کو ڈیولپ کرنے کا جو انیشل پلین ہے اور جو انیشل فیزیبلیٹی اور لے آؤٹ جیا ہے وہ کنسیف کیا گیا تھا اور پھر وہاں سے کام شروع ہے سپورٹ میں جو غالب پانچ کے چھے فیزیز میں مکمل ہونا ہے تو یہ پاکستان کے لیے ایک تحفہ اللہ کرے گوادر چل پڑے تو آپ کی بہت ساری ایک نامک مسائل جائے وہ بھی حل ہوں گے اور اس سے پاکستان کی کنیکٹیوٹی بھی ہوگی اور ترقی بھی آئی برگیڈی صاحب کی گفتگو میں ہمیں جو پیغام ملا وہ یہ ہے چائنہ سے ہماری سپیڈز زیادہ ہونی شاہیے یہ کہنا ہے محترم برگیڈی صاحب کا ہم ارباب اختیار سے یہ گزارش کریں گے کہ سی پیہ کی طرف خصوصی توجہ دی جائے اور اس میں جو خوش آئین اور پازیٹیو پہلو جو وہ یہ ہے کہ اگر یہ جس طرح اسے شروع کیا گیا ہے اسے منطقی انجام تک پہنچایا جاتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے پاکستانی عوام کے لیے ایک انتہائی مصبت پیش رفت ہوگی اس میں ترقی کے مواقع ہیں ملازمت کے مواقع ہیں اور پاکستان ایک ترقی کی شارہ پر گامزن ہو جائے گا اگلے پروگرام کا کے لیے اپنے مذبان طاہر عباس علیہ السری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ